اسلام علیکم آگا ٹریولر آپ کے ساتھ اور تمام جتنے بھی ویورڈز ہیں ان کو محبت و مرہ سلام قبول ہو ہیدر آباد سے شداد کوڈ کا شہر کا سفر ہم نے کیا ہے آپ کو ایک شہر کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ شہر جو ہے وہ بارڈر پر ہے یہاں سے آپ چلے جائیں گے تو بلوچستان کا علاقہ شروع ہو جائے گا تو ہم آپ کو یہاں بازار دکھانے کے لیے آئیں یہاں کی مچھلی کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں جو مچھلی بیچتے ہیں وہ ہیدر آباد اور کراچی کے شہروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ لے کر آئے اور دو دو تین دن فریش میں رکھتے ہیں یہاں بلکل تازہ آپ کو مچھلی ملے گی آپ کو دکھاتے چلیں یہ مچھلی بلکل فریش ہے اب یہ سانس لے رہی ہے ہم کیمرو میں ان سے کہیں گے کہ یہ دیکھو آپ مچھلی دیکھ سکتے ہو یہ سانس لے رہی ہے اور بلکل تازہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیمرو میں ان سے کہیں گے یہ بلکل تازہ مچھلی ہے فریش ہے تو یہ ایک مچھلی کے ڈیلر ہیں یہ جو سیلز میں نے بیچنے والے ہیں ان سے ہم بات کریں گے السلام علیکم علیکم سلام بھائی جہاں ہم کیا آلہ والے ہیں الحمدللہ اللہ کے حسانے کرم ہے آپ کا کیا نام ہے دیدار علی سانس لے آپ کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں مچھلی کا پیداشی ہے ہم ادھر اس کا کام کر رہے ہیں پیداشی ہے اچھا یہ کہاں سے خریدتے ہیں آپ مچھلی یہ ادھر ہے جو ہے نا تلاو ہیں بڑے بڑے تلاو اس کے جو سیٹھ ہیں بڑے وہ اس کو پالتے ہیں ان سے لیتے ہیں تو یہ تازہ تازہ مچھلی وہیں سے لے کر آتے ہیں ابھی ابھی معنی کلاک بھی نہیں ہوتا اس کو مارنے میں آتا ہے بزار میں بھگ جاتا ہے یہ تازہ اچھا اس کے کیا ریٹس ہے کس حساب سے آپ بیچتے ہو ریٹس مختلف ہیں کو چار سو ہے کہ اڈائی سو ہے کہ ٹرے سو ہے اچھا بڑی مچھلی کے کیا ریٹس ہیں تین سو اچھا تین سو اور چھوٹی آلی کے چھوٹی اڈائی سو بھی ہے دو سو بھی ہے اچھا کون کون سی قسم ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کون کون سی قسم ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ کہ کروڑا ایک مورا کی ایک تھیلو اردو میں اس کو رو کہتے ہیں رو رو اور تھیلہ تو آپ نے سنا ہوگا یہ بڑی بڑی جو مچھلی مورا کھا ہم سندھی میں بولتے ہیں مورا کو اچھا سردیوں میں اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا گرمیوں میں کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے سردی میں بہت بکتی ہے بہت بکتی ہے سردی میں یہ گرم ہے نا اس وجہ سے یہ بہت بکتی ہے سردی میں اچھا اور یہاں پر یہ ہم کیمروامینٹ سے کہیں گے دیکھو یہ بالکل فریش ہے تیار ہے اور یہاں پر یہ سیلز کر رہے ہیں تو یہ سالوں سے جو بیچتے ہوئے آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں کی مچھلی کا ٹیسٹ کیونکہ میں نے مختلف علاقوں کی مچھلیاں کھائی ہیں لیکن یہاں کی مچھلی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے کیا بات ہے اس کے ٹیسٹ میں کیا چیز ہے کیا ہے کہ تازی آتی ہے نا اچھا میں یہاں پانی کونسا نمکین ہوتا ہے یا میٹھا پانی ہوتا ہے میٹھا میٹھا پانی میٹھا نائر کا پانی تو اس وجہ سے جو یہ وہ اس میں ٹیسٹ اور مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے بہت بہت ہوتی ہے اس میں یہ نمکین نہیں ہے نظر ٹرالی یہ میٹھے پانی کی ہے اس وجہ سے اس میں ٹیسٹ ہے اچھا اس میں کتنا کلو کا دانہ ہوتا ہے چار کلو بھی آتا ہے پانچ کلو بھی آتا ہے تین کلو بھی آتا ہے مختلف جو تلاہ پرانے ہوتے ہیں اس میں بڑی آتی ہے جو نئے ہوتے ہیں سال دید کے اس میں چھوٹی آتی ہے کلو سے بڑی اچھا یہاں ایک ایسا ہے کہ مچھلی کو جو ہے وہ مختلف ڈشیں جو نا وہ ملا بناتے ہیں جس طرح سے میں سانگڑ کے علاقے میں گیا ہوں تو وہ سجی بنا کے بناتے ہیں شام کو شام کو بناتا ہے رات کو ان کا جو قدیر نام ہے گلی میں بیٹھتا ہے ادھر اچھا وہ سجی بناتے ہیں یعنی کوئلوں پر ہاں ہاں سجی ترک کنشی میں یہ سارے بناتے ہیں ادھر بہت زبردست ترائی ہوتی ہے مچھی اور ترائی بھی ہوتی ہے مچھی اور کہنا میں مسالہ لگا کے وہ اسے بھی پکاتے ہیں اس طرف دکان ہے آپ بیچتے ہو میں نہیں بیچتے میں مچھلی لینے آیا تھا اچھا مچھلی لینے آیا تھا یہاں شوق سے کھاتے ہیں بہت بہت شوق سے کھاتے ہیں موسم بھی کچھ ایسا ہے وغیرہ ڈھنڈا موسم ہے اس لئے لوگ شوق سے کھاتے ہیں ہاں ہاں ہدر آباد میں تقریباً چار سو کے قریب ساڑھے چار سو ہے تو یہاں مچھلی تین سو روے کلو ہے تو بہت سستی ہے سستی اس وجہ سے تو ادھر گھڑ ہے نا مچھی کا بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ادھر اور تازی مچھی ملتی ہے بلکل آپ دیکھیں ادھر کتنی تازی ہے ادھر سفہ لے کے آتے ہیں نا جیسے ویسے بیٹھتے ہیں ادھر نہیں نہیں مچھی تازی تازی تو ہر کوئی شوق سے لے جاتا ہے مسلم بھی اچھا ہے اس وجہ سے چلو جی بہت زبردست یہ دیکھو ایک اور ہم شاپ پر آئے ہیں یہاں پر یہ مچھلیاں یہ دیکھیں ادھر ہم کمیرامین سے کہیں گے یہ دیکھو بلکل فریش ہے اور یہ دیکھو مومیڈ آپ مچھلی کے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تازی مچھلی ہے ایسا نہیں کہ وہ آپ ہیدر آباد میں یا کراچی میں دو دو تین دن فریج میں رکھتے ہیں یہ دیکھو مچھلی سے جو میں بات بھی کر رہا ہوں اور مچھلی مجھ سے باتیں بھی کر رہی ہے اور دیکھو یہ بلکل تازہ تازہ مچھلی فریش ہے اور اس کے کھانے کا وہ بہت زبردست ہے تو یہاں کچھ مچھلی بیچنے والے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور یہاں پر بھی بہت سارے دوست ہیں ادھر آجاؤ سلام علیکم سلام علیکم ساہی آپ کے کیا نام ہے یہ آپ کتنے سالوں سے مچھلی بیچ رہے ہیں یہ بیس بیس سال اور آپ کے انہیں بڑے بیچتے تھے اس کے بعد پھر آپ جی یہ کہاں سے خریدتے ہو یہ یہاں کی بھی是 لالکا شکارپور اچھا لالکا شکارپور سے مچھلی لے کر رہی ہے تو اس کے کیا ریٹس ہیں بڑی آلی مچھلی کتنے کی ہے چھوٹی آلی کتنے کی ہے آر سو تین سو ساڑھا تین سو اچھا بڑی آلی یہ نہیں تین سو ساڑھے تین سو تک ہے چار سو پڑی سو اچھا چار سو تک بڑی دو کلو ڈھائی کلو آلی جی جی چار سو اچھا اس کے بعد پھر کم ہے یہ تازہ جو ہے وہ بلکل آپ لے کر آتے ہو تو یہ تو ایک بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہمارے ہیدر آباد میں یہ چیز نہیں ہے یہاں جاتی ہو سے بلکل تازہ ہے چلو جی بہت زبردست بہت اچھا لگا اور مچھلی مارکیٹ کو دیکھ کر اور ہم آپ سے ملاقات کر کے بہت زبردست لگا دو جگہ کی ہم نے آپ کو مچھلی دکھائی ہے ایک اور تیسری جگہ پر یہ مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں کی مچھلی کی بہت زبردست خصوصیات ہے یہ دیکھو بلکل یہ مومنٹ کر رہی ہے اور سانس لے رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تازہ مچھلی ہے اور یہاں یہ لوگ تازہ مچھلی بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں تو کچھ لوگ یہاں پر مچھلی لینے کیلئے آئے ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے بات کریں گے یہ دیکھیں اور یہ اس طرح سے جنب مومنٹ تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست مچھلی ہے اور یہاں کا یہ دیکھیں یہ دیکھو ٹیسٹ ان کا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کیونکہ تازہ مچھلی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے بہت مٹھاس ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ ان مچھلیوں کو کھاتے ہیں اور ان کے ریٹس بھی مناسب ہے تین سو ساڑھے تین سو تک چار سو تک کے یہاں کے ریٹس ملتے ہیں تو بہت زبردست ہے اوکے جی ہے شدادکورٹ شہر میں جو کہ یہاں سے ولوچستان کا بارڈ شروع ہوتا ہے لڑکانہ سے تقریباً کوئی تیس کلومیٹر کے قریب یہ شہر ہے اور یہاں پر یہ مچھلی کی ہم نے مارکیڈا کوئی دکھا رہے ہیں مختلف شہر کے اندر بھی لے کر جائیں گے اس کی بازار بہت زبردست ہے وہاں سے بھی ملاقات کروائیں گے مچھلی کا ہے سردیوں میں مچھلی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے بہت لوگ شوق سے کہتے ہیں تو یہاں کی مچھلی بہت زیادہ مشہور ہے ہم آپ سے بات کریں گے آگا ٹریولر میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ حافظ